بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم نمازنہ کانسل کی ہنگاوی میٹنگ منقض ہوئی اور کل جمعاتی وفاق مہارشترہ کے ممبران سے گفت و شنید کے بعد سللہ بیٹ مارش کی کال ملتوی کی جاتی ہے ریاست مہارشترہ کے وہ تمام حضرات جو اس سلسلے میں کوشش کر رہے تھے انہیں یہ اطلاع دی جا رہی ہے جن حضرات نے اس سلسلے میں کوشش و جد و جہد کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو شرف خبولت عطا فرمائے اور ان کی نیگیوں میں اضافہ فرمائے آمین و السلام جو لیٹر ہے وہ بتا تو یہ تب پولیس کے طرف سے کیا لیٹر ملا یہ دھرنا آگی بھی جا جے نہیں دھرنا تو جاری ہے ابھی سللہ بھی جانے کی بھی کینسل ہو ملتوی اگر یہ ڈیمینڈ کو سامنے رکھ کر دوبارہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے یہ دھرنا چلنا ہے ابھی یہ جمعہ تک تو ہے کیونکہ ہم ہر آٹھ دن کو بڑھا رہے ہیں وہ ملتوی کیا ہے وہ سللہ بیٹ کا جو مارچ ہے وہ ہم نے پوسپونٹ کیا ہے ابھی پولیس پولیس کے وجہ سے آپ نے پوسپینٹ کیایا ہے یہ نمان ڈالکاو سللکی کمیٹی نے مشورہ لیٹی پوسٹ ہے دیکھیں پریشر اگر ہوتا پریشر کی اگر بات کریں گے تو ہم نے تو اب تک کسی کا پریشر ایکسپٹ نہیں کیا ہے لوگ بھولتے رہے آکے اٹھو کرو ساری بات ہیں جو ریل سچویشن ہے اس پر ہم نے جائزہ لیا ہے ایک تو اچار سہیتہ لگی بھی ہے کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہو گیا ہے دوسرے ون فورٹی فور لاغو کر دیا انہوں نے تین سے چار پانچ لوگ اکھٹا جمع ہونے اگر کوئی کیس پولیس بنانا چاہتی ہے ہم پہ بنائے وہ الگ بات ہے ہم پہ بننے کوئی حرج نہیں لیکن ایک آدمی جو باہر سے آ رہا ہے چار لوگوں کو لا رہا ہے اس کے اوپر کیس ہوتا ہے اورنگاباد میں اس کی زمانت لی جائے اس کے معاملات چپٹے جائے وہ آئے گا دوسرے گاؤں سے یہاں اس کے کوٹ کچھریوں کے معاملات بڑھیں گے اس لئے ہم نے لوگوں کی سہولت کو سامنے رکھ کر یہ مناسب سمجھا کے اس کو پوسپونڈ کریں دوسری وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ویجا پور سے سرلا پیٹ کا جو راستہ ہے بہت نیرو راستہ ہے اسے بیس فٹ کا راستہ ہے اور اطراف میں پورے گاؤں ہیں ان کے جو ماننے والے انوائی لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہی کچھ لوگ آ رہے ہیں تو ہم کو بھی تیار رہنا چاہیے تو ایک اصول اصولی بات ہونے کے بجائے یہ ہندو مسلم ٹینس بننے کی گوہ ہو رہا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہندو مسلم ٹینس پیدا ہو اس میں کیونکہ الیکشن بھی آ رہا ہے اس کے سامنے اور لوگ جو سلسلے میں اگر یہ ہندو مسلمی کھیل کارٹ کھیلتے رہیں گے اور ہماری یہ ایشو کو اصل ایشو تو آہنت کا ہے اصل ایشو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آہنت کا یہ ایشو رہ جائے گا اور فساد وغیرہ اگر شروع ہو جاتے ہیں تو آئندہ جو الیکشن اس پہ بھی افیکٹ ہوں گا اور یہ الیکشن میں ان لوگوں کی بازی گری چل جائے گی جادو گری جن لوگوں نے کندے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ ان کے بال کو بھی دھکا نہیں لگنے تھے یہ تو آچار سہیتہ چل رہی ہے سرکار بھی تو فیس کا نہیں لے سکتا تو میں نے کہا نا بھی یہ جمعہ تک تو ہم نے پچھلا دیکھیں آچار سہیتہ الیکشن تو ابھی کل ڈیکلیر ہوئے ہیں ہمارا تو ایک مہینے سے سنسلہ چل رہا ہے ہم ہر آٹھ دن کو اس کو جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں پہلے آٹھ دن کیلئے بیٹھا تھا اس سے پہلے ایک دن ہم نے آٹھ دن پھر بڑھایا پھر بڑھایا اس طرح یہ جمعہ تک ہم نے بڑھایا اب جمعہ میں کل ایک ڈیسین لے کے جمعہ کے بارے میں بات کریں گے پولیس کمیشنر کے ساتھ کیا ڈیسین ہو پولیس کمیشنر انہوں نے یہی صورتحال بتائی ایک تو آچار سہیتہ کی بات کی انہوں نے کوڈ آف کنڈٹ لاغو ہو گیا وان فورٹی فور کی بات کی انہوں نے انہوں نے جو ہے کمینل جو سچویشن نے اس میں بات کی اور کہا کہ ہمارا ایریا تو یہ ہے ہم دوست کو دیکھ لیں گے لیکن اس کے بعد والا ایریا بھی جو ہے وہ ایریا میں کیا ہوگا اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے جو حالات ہیں اس کے حساب تو ہم کو یہ لگا کہ مہاراستہ سے لوگ آ رہے ہیں اگر صرف اور اگباد کی بات ہوتی تو دیکھا جاتا تھا مہاراستہ سے لوگ آ رہے ہیں ادھانا خاصتہ اگر مسائل زیادہ بڑے ان کے تو ان کے جانے آنے کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گی اس کے پیش نظر ہم نے جو ہے اس کو جو ملتبی کیا ہے مہاراستہ سے جو لوگ آنے والے تھے آپ سے وہ اس سے لگی کہ آپ کا جانے والا پروگرام اس پر در جائے گا ابھی یہ آپ کے ذریعے سے جو انہوں نے پڑا ہے یہ خط کے ذریعے سے اور پھر ہم جن لوگوں نے ہم سے سمپر کیا ہے جن کو ہم نے یہاں بلایا تھا جو چھے تاریخ کو لوگ آئے تھے مہاراستہ سے سب سے انڈیجوال سمپر کر کے ہم بات کریں گے ان کو کانفیڈنس میں لیں گے نا ان کو کانفیڈنس میں لیں گے بتائیں گے کہ وجہ کیا اس کو ملتبی کرنے تو آپ راجعبال سے اور یہ کیا اطلاع کریں گے نہیں تو ہم آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے ڈیوائنڈ ابھی بھی باقی ہے پولیس پرشاہ سن جو ہے سٹیٹ گورنمنٹ سے آزاد ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کے تحت آ گیا ہے تو اب اگر وہ چاہے تو وہ ایکشن لے سکتا ہے گرفتاری بھی ہو سکتی ہے تو ہماری ریکوست یہی ہے کہ پرشاہ سن جو ہے جو اتنے ایف آئی آر ہوئے ہیں اس کا سنگیان رہا اور اس کو گرفتار کریں اس میں پولیس پرشاہ سن سے بھی جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں پولیس آیوک نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کے جو دیمانس ہے ہم نے تین سے چار مرتبہ راست اس کی جو تو آئی آر آتھاری ڈسک کو بھیجے ہیں اور اس کی اتلعہ کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان کی اس کی دیمانس پر جو تو عمل درامت ہونا چاہیے اب دوسری آپ کی جو بات چل رہی تھی ابھی اس کے اثرات یہ ہوئے کہ انہوں نے ہمارے تعلق سے بہت سیریس جو تو انہوں نے اپنے طرف سے ریکومنڈ بھیجائے اور اس پر ایک بات ہم نے یہ کیا ان سے کہ اب آپ کو کسی خدم کا کوئی پریشر نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ چلے گی اب آج آپ کوڈ آف کنڈکٹ لاغ ہو گیا تو ہم نے یہ کہا ان سے کہ اب آپ ڈائریکٹ ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو آپ ایکزیکیوشن کیوں نہیں کرتے ابھی ہماری سیمپل ایک ڈیمانڈ ہے سیمپل ایک ڈیمانڈ ہے کہ اتنے ایفائر ہوننے کے بعد اس کو ارس کیوں نہیں کیا گا تو آپ ارس کر لیجئے اس کو ہم ایک منٹ میں دھرنا ختم کر دیں گے اور سرلہ بیٹ جانے کا تو پھر سوال ہی پاتے نہیں ہوتے جب ہم نے اس کو آپ نے ارس کر لیا تو ہم کیوں جائیں گے سرلہ بیٹ دیویزنل کمیشنر یہاں پر ہے موضوع ان سے کیا بات چیت ہو کیا کاروئی کر رہی ڈیویزنل کمیشنر نے ہم کو ایک لیٹر دیا سکتے پہلے کہ ہم نے آپ کے ڈیمانڈ حکومت کو بھی جا دیا جاتا کہ ایفیکٹ کی بات ہے ایفیکٹ دو طرفہ دیکھا جائے گا ایک تو حکومت پہ کیا ایفیکٹ ہوا ہے دوسرے جو ہے ایڈمیسٹریشن پہ کیا ایفیکٹ ہوا ہے عام پبلک پہ کیا ایفیکٹ ہوا ہے اور ہماری کال کو لوگ کیسے لے رہے ہیں دیکھیں گورنمنٹ کی تو بات بتا دی انہوں نے ان کے جو ہائی ایر ایر کی میں جو لوگ تھے ان کو بتا دیا گیا لیکن یہاں پر دو دن کا ایک داستان دکن پرگرام تھا اس کا ہم نے یہاں سے بیک آٹ کیا تھا اور خود آپ لوگوں کے چینل شاید گواہ ہوں گے کہ ہزاروں کرسیاں خالی پڑی تھی یہ ایفیکٹ پبلک کا ہے ہم نے یہاں سے کال کی تھی کہ مہاراسترہ میں فرائیڈے لاسٹ فرائیڈے کو پورے مہاراسترہ میں جا جا پوسیبل ہے وہاں دھرنے دیے جائیں میمورانم دیے جائیں ہماری کال پر لوگوں نے لبک کیا ہے ایک بڑی تعداد میں مہاراسترہ میں یہ ہوگا تو ایفیکٹ جو ہے کہاں کہاں ہے کیسے ہے یہ تو ہماری بھی سمجھ میں آرہا ہے حکومت کی بھی سمجھ میں آرہا ہے لیکن یہ حکومت گونگی بہری لنگڑی لولی اور عدالت کے عدالت پہ بوجھ بنیوی گورنمنٹ تھی جو اب دو مہنے کے اندر گھر جائے گی تو اب اب یہ حکومت تو ایسے بھی کچھ نہیں کر رہی تھی اور اب کیا کر سکتی ہے ابھی تو کچھ نہیں کر سکتی ہے اب یہ سب آچار صحیح تعلق ہونے کی وجہ سے تو اب کم سے کم ایک سیکنڈ لائن میں یا سیکنڈ فیس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو لوگ آنے والے دنوں میں مسلمانوں سے کچھ امید رکھتے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے منفیسٹوں میں یہ چیز کو لانے کی کوشش کرے جو ہمارے ڈیمینٹس ہیں گری اور آنے کا ماملہ administrative ہے وہ تو کبھی بھی حل ہو جائے گا لیکن blasphemy act کو introduce کروانا renaming کے لئے کوشش کرنا سمباجی نگر اور انگاباد جو دو الگ الگ شہروں کے نام رکھنا یہ ہمارا public demand ہے اس کو انہیں consider کرنا پڑے گا اور ہمارا پورا مومنٹ جو ہم ایک مہینہ کہ ہم کو معلوم ہے کہ جو شندے سرکارتی ہماری کوئی demand وہ accept نہیں کرے گی ہم کو ڈیٹ پرسنٹ اس کا علم لیکن ہم بیٹھے بے اس لیے ہے کہ آپ سے دو مہینے پہلے جو تبدیلیاں آنے والی ہے مہارا سٹر میں ہم ان لوگوں کو جو ہے بتانا چاہتے ہیں کہ وہ آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے جو ہمارے demands سر کسی political party نے آپ کو تیخن دلایا ہے کہ ہم مینی فیسٹو میں یہ ساری چیزیں لے کر آنے والے ہیں ایک party نے تو کہا ہے کہ ہم جو ہے پیغمبر بل لے کر آئیں گے اس کو مینی فیسٹو میں جگہ دیں گے دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم چرچہ کریں گے اور اس کو لانے کی کوشش کریں گے ایک party نے کہا ہے کہ اگر ہماری سرکار یہاں بنتی ہے تو bless me ایک کو ہم ضرور introduce کریں گے یہ بات ہے کی اب دیکھتے ہیں کہ لکٹر کلیان کانے جو ہم 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 مجھ کے ہم ہم سرکار سننے ہی ہے تو غریب آدمی ہم ہم دردی دے رہا ہے ہم 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 آپ ہم خرم ہم ہم کو بر بھروسہ ہے لیکن جب تک لکھت فارم میں جاتا نہیں ہے ہم کو کسی بھی بھروسہ نہیں اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم ملتبی کر رہے ہیں ہمارے سارے پرام ملتبی کر رہے ہیں پھر سے شروع کریں گے ہم اگر انہوں نے اس کے اوپر دھیان نہیں دی اور وہ چیزیں نہیں کی تو یہ جگہ تو کئی جانے والی نہیں ہے یہ ہمارے لئے پرمنٹ ہو جائے گی اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جو مومنٹس ہے وہ مہینہ دو مہینے میں چل کے ختم ہو جاتے شاید آپ کو میگا لے کا ایک مومنٹ معلوم ہوگا ایک لیڈی نے صرف ایک law جو implement تھا اس کو اٹھانے کے لیے بیس سال تک جو ہے پروٹسٹ کیا ہے بیس سال کی تھی چالیس سال کی ہو گئی کومہ میں چلی گئی ہو تو کرنے والے یہ کریں گے جب ہم نے سوچا اگر کرنا ہے تو بالکل کریں گے اگر وہ ہماری demand سورے نہیں کریں گے سر جیسا کہ اچھا صحیح طرح لگے یہ election ڈکلیر ہو گئے تو جو ہمارا دھرنا اندولندہ دھرنا ہم لوگ demand کس سے کر رہے تھے state government سے state government powerless ہو گئی ہے تو وہ تو چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتی ہو اگر وہ چاہے کہ یہ law یہ law بنایا جائے یہ بنایا جائے وہ نہیں کر سکتی اب جو government بن کے آئے گی جس کی بھی government بن کے آئے گی وہ جو ہے یہ کر سکتی ہے تو ہم آنے والی government کو بھی متنبع کر رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں زیادہ notice لے اور اس پر زیادہ عمل کریں سراللہ بیٹھ یہ بات بھی ہے لیکن وہ ہے کہ وہ ملنے کو تیار نہیں ہے البتہ ایک ایک جو مشورہ ایک تجویز یہ آئی ہے کہ ناسک کے اس پی سے جا کر مل کر وہ جو تمام ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے accused ہے ف آئی آر کے حساب سے کہ تمہارے accused نے غلط کیا بولو اور صحیح بات کیا ہے ان کو ہم submit کر سکتے ہیں ایک راہ legalی یہ ہے اگر وہ نہیں ملنا چاہتے ہیں تو زبردستی سے کسی کی گردن جھکا کے ملنے میں مجبور نہیں کیا جا سکتا پھر یعنی کہ آپ یہ کہنا جا رہے ہیں کہ ابھی تک جو آپ کا دھرنا عام دولان تھا وہ حکومت سے تھا اور اب آنے والی حکومت سے ہے دیکھیں پہلے بھی حکومت سے تھا اور کل بھی حکومت سے ہی رہے گا چونکہ وہی لوگ جو ہے ہمارے demands کو پورا کر سکتے ہیں یعنی کہ دھرنا مسلسل سلطہ رہے گا جیسا ابھی تک چلتا آ رہے ہیں میں نے کہا نا کہ یہ جو ہے آچار شہیتہ کی وجہ سے کوئی government نہیں ہے powerless government ہے وہ تو ہمارے limit سوری نہیں کر سکتی even شندے سرکار بھی اگر ہے چاہے بھی تو نہیں کر سکتی اب تو جو government اب آئے گی وہ ہی کر سکتی ہے تو وہ سلسلے میں ہم سوچیں گے جباہ تک تو بہرحال ہمارا دھرنا یہ چاہی ہے مسلمانوں وہ election سے کہ خالب سے کیا آوان کریں گے کہ ہمارے پاس options بہت ہیں لیکن یہ کیسا ہے options پہ سوچتے رہنا کرتے رہنا یہ ضروری ہے اب یہاں پہ announcement ہم کر دیں گے تو وہ issue نہ بنے اس لئے ہم وقت آنے پر وہ تمام پتے کھولیں گے اور ایک ایک issue کو take up کریں گے اور کیا کیا کرنا ہے مرحلہ وائس کریں گے سر جیسا کہ آپ دھرنا اندولن کے قہم ستون ہے اور لارچ فرائڈے کو آپ یہاں موجود نہیں تھے تو ہوا میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ زیاو تین سیدھی خصہ آپ موجود کیوں نہیں تھے میرا کرنا میں ایک پرگرام تھا اور میں یہ دھرنے سے بہت پہلے وہ پرگرام دے چکا تھا اور میرا جانا بہت ضروری تھا میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ جانا میرا ضروری ہے اس لئے میں وہ آ گیا تھا اس میں زیادہ تشویش کی ضربت نہیں ہے کیونکہ میں تو دو دن سے یہی آ چکا ہوں